بڑی گندی ہوئی ہے ہماراں تیرے ساتھ آج بڑی گندی میں تھوڑا آگے آئے ہوں دس کی ہو گئی ہے نا اگر تھوڑا اور آگے جاتا یہ پانچ کی ہو جانی تھی تھوڑا اور آگے جاتا تو مفت بھی مل جانی تھی الحمدللہ میرا عمرہ ہو گیا ہے الحمدللہ آج میرے خواب پورا ہوا ہے بڑی آس تھی امید تھی بس میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں یقین کریں جب میں ہم کر ہوں اور میری ناظر پڑھی ہے خانہ کعبہ پر میں رو پڑ ہوں ٹھیک ہے مجھے تب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس پاک جہاں پر میں آیا تھا اللہ ہے یہ صرف بخش ہے بکٹی میں نے گھر دیکھ رہا ہوں مجھے تب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں میں رو پڑا میں نے کہا نہیں یہ میں نہیں ہوں یہ نہیں ہو سکتا پھر میں نے آنکھیں بند کی پھر میں نے کھولنی پھر دیکھا سکون جو ملانا اللہ اکبر سبحان اللہ جتنی تعریف کی جائے نا کم ہے بہت کم ہے بہت کم ہے ہماری تو قاتل نہیں ہم بولیں کیا سبحان اللہ ابھی تو مجھے ہوتل نہیں مل رہا ایک تو میں ہوں اکیلا اور مجھے پتہ بھی نہیں کہ میں نے جانا کہیں اب جس سائٹ سے میں آیا تھا نا اس سائٹ کا راستہ تو مجھے پتہ نہیں ہے اب میں کئیوں سے آگے ہوں اور یہ پتہ نہیں کونسی جگہ ہے بس چلتا ہی جا رہا ہوں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں میں صرف چل رہا ہوں مجھے کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا میں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں یہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں اب کیا کروں میں ادھر جاتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ کا جو گروپ تھا نا وہ عمرہ کرتے ہوئے مجھ سے الگ ہو گئے میں نے ان کو اتنا ڈھونڈا اتنا ڈھونڈا مجھے وہ ملے ہی نہیں پھر میں نے اپنا عمرہ کمپلیٹ کیا پھر میں نے کہا چلو مل جائیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں پہنچ جاؤں گا ہوتل وہ خود ہی آ جائیں گے اب نہ تو وہ مل رہے ہیں نہ تو ہوتل اب میں کہاں جاؤں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہاں پہنچتا ہوں گھڑی چوک پولی سائٹ سے آیا تھا نا میں تو میں اسی کو ہی فولو کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کہ میں کہاں پہنچتا ہوں کہ میں سمجھدار ہوں بھی صحیح کے نہیں پانی پیتے ہیں زمزم گلاس نہیں گلاس ہے 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 موسیقی زمزم پینے کے بعد بندہ ایک دم فریش ہو جاتا ہے چاہے جتنی مرضی تھکن ہو ساری ختم ہو جاتی ہے ماشاءاللہ مطلب کمال اللہ کی قدرت ہے یہ تو میں اتنا تھکا ہوا تھا اتنا چل چل کے تھکا ہوا تھا لیکن پانی پیے میں نے اور سب ختم میں بالکل دوبارہ سے فریش ہو گیا ہوں اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں دوبارہ کھانا گعبہ کو دیکھنے چاہوں پہلے میں ہوتل ڈھونڈ لوں پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نماز ادھر ہی پڑھوں تو ابھی چلتے ہیں ہوتل یہ مجھ نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں بس میں جا رہا ہوں اور آپ بھی میں ساتھ ہی چلیں اب میں اتنا جا رہا ہوں اب پتہ نہیں کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں کیونکہ میں گھڑی کو فولو کر رہا ہوں لیٹس سی کیا ہوتا ہے ایک راستہ یہاں جا رہا ہے ایک راستہ یہاں جا رہا ہے اب میں کہاں جا رہا ہوں میں یہاں جاتا ہوں جہاں سارے جا رہے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے گھڑی کو فولو کرنا ہے وہ رہی گھڑی چلتے ہیں پھر تھوڑا سا میں چل لوں پھر ملتا ہوں آپ سے پھر دیکھتے میں کہاں پہنچتا ہوں تھینک گوڑ کہ میں صحیح جگہ پہ آگے ہوں یہ رہا ہڑی چوک وہ سامنے ہیں اور اس سے تھوڑا سا آگے میں نے جانا ہے چل کے تقریباً دو کلومیٹر پھر میرا ہوتیل آ جائے گا اچھا جی یہ تو شکر ہے کہ میں ٹھیک جگہ پہنچا ہوں وہ سامنے روڈ ہے اب یہاں سے میں چمگا سیدھا تو میرا ہوتیل آ جائے گا مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے اس طرف سیدھا جانا ہے یا اس طرف سیدھا جانا ہے کیونکہ روڈ دو طرف جا رہا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس طرف جانا ہے تو دیکھتے ہیں اور مزے کی بات آپ لوگوں کو بتاؤں میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے میری جوتی اسی گروپ کے پاس ہے ان کے بیگ میں میں نے رکھوائی تھی کہ یہ آپ لوگ رکھ لیں ٹھیک ہے تو پھر واپسی پہ جانا تو ہی کٹھے ہی ہے تو میں نے کہا تھا جوتی آپ لوگ رکھ لیں میں واپسی پہ لے لوں گا اب وہ لوگ مجھے ملنی رہے اور میں ننگے پاؤں جا رہا ہوں ہم کہیں شعب پہ رکھتے ہیں جوتی لیتے ہیں پہلے کیونکہ زمین بہت گرم ہے جوتی ہے نہیں اور فرس اتنا گرم ہے کہ میں نہ تو بھاگ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور نہ ہی تیزٹ چل سکتا ہوں کیونکہ میرا جو ٹائے بند ہے وہ ٹائٹ بند ہے میں لمبے لمبے قدم بھی نہیں لے سکتا اب ایک روڑ یہاں جا رہے ایک روڑ یہاں جا رہے اب مجھے کہاں جانے کی مجھے نہیں پتا اب یہ اگر میں یہاں گیا اور غلط ہوا تو مجھے فضول کا چکر پڑے گا اگر میں یہاں گیا اور یہ غلط ہوا مجھے پھر بھی فضول کا چکر پڑنا ہے میرے پاؤں بہت گرم ہے یہ ایک مارکٹ ہے یہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں شوز ملتے ہیں کے نہیں ملتے ہیں کیونکہ میرے تو بھائی پاؤں جال رہے ہیں سیدھی سی بات ہے مجھ سے اپر جاست نہیں ہو رہا اللہ یہ مارکٹ ہے یہاں پر یہاں پر اگر یہاں سے میں نے اگر شوز لیے تو میری جیب کھالی ہو جانی ہے بہت مہنگیں ہوں گے جس طرح کی دکانیں لگ رہی ہیں یہ تو کوشش کریں گے کہ جوتی سستی ملے آگا یہاں سے تو نہیں لیتا ہمیں یہ ایک شو پہ چھوٹی سی یہاں دیکھتے ہیں چپل ہے آپ کے پاس یہاں 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 کتنی کیے پندرہ پندرہ اے پروس یہاں یہاں کہ کتے کرے پیسے کم کریں پیسے کم کریں پیسے کم کریں پیسے کم کریں مرضی ہے پندرہ مہت نہیں بھار رہا بھئی پندرہ ریال مہنگی ہے چپل کتنے ہی دے رہے پندرہ رہے چپل کتنے ہی دے رہے چپل کتنے ہی دے رہے چپل کتنے ہی دے رہے دس دہ assemble چپل کتنے ہی دے رہ پندرے میں کم کریں دسلگ کیلوں گا نہیں تو میں پندران کی مہنے نہیں لے نہیں بھائی چیتی سی بات ہے چپل ہے چپل ہے پندران کیا ہے پندران کیا ہے پندران کیا نہیں لے کتنے کیا ہے دس ریال دس ریال ہاں ایک ہے یہ دیکھ یہ دیکھیں یہ دس ریال کے یہاں سے مل گئی ہے یہ ٹھیک ہے دس ریال یہ شوز میں نے لے لی ہیں دس ریال کے دیکھیں برگننگ کرنے سے یہی ہوتا ہے وہاں پہ پندران کیا مل رہی تھی ٹھیک ہے میں تھوڑا آگے آئے ہوں دس کی ہو گئی ہے اگر تھوڑا اور آگے جاتا یہ پانس کی ہو جانی تھی تھوڑا اور آگے جاتا تو مفت بھی مل جانی تھی کتی تو لے لی ہے اب ہوتل کس طرف ہے یہ مجھ نہیں پتا چلو گھوم تو سکتا ہوں نا اب چاہے جتنا مرضی گھومتا رہا ہوں گرمی تو نہیں لگنی پاؤں تو نہیں جلیں گے نا کام سے کام پھر دکھیں یہ ارپی جا رہے ہیں سویک چکریں سویک اچھا ایک بیٹ نیوز بھی ہے موبائل کی بیٹری 2% ہے پہلے مجھے اپنا ہوتل ڈھوڑنا پڑے گا موبائل چارچ کرنا پڑے گا پھر ہم جائیں گے کٹنگ کروانے کیونکہ اگر یہاں سے میں نے کہیں سے بھی کٹنگ کروا لینا تو میرا والیٹ کٹ کر لینا ہے تو دیکھ بال کی یہاں پہ خرچہ کرنا پڑے گا کیونکہ خرچہ ہے ہمارے پاس لیمیٹیڈ تو ہم نے پورا مہینہ رہنا ہے تو جو ملے نا اسی میں گزار میں اگر ایسی اڑا دیں گے تو پھر کچھ نہیں بچنا میرے پاس اب میرا ہوتل اگر ایسی اگر اس سائیڈ پہ ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں وہاں بھی جل کے نہیں ادھر نہیں ہے وہ تو بہت انچائی پہ ہے یہ بی پی آئی مہتر ری بیکش یہ نہیں نہیں یہاں بھی نہیں تھا ریانہ آیاد ہوتل یہ بھی نہیں ہے جب میں پتہ کرتا ہوں میرے پاس پارڈ ہے روم کا یہ رہا ہے تو کسی سے پتہ کرتے ہیں یہ ہے فندق روزہ تل شروک یہ ہوتل کتہ ہے فندق روزہ تل مشاعر تو آگئے ہیں میرے سامنے یہ شروک کتہ ہے یہ میرے پیچھے جو آ رہے ہیں ان کو کارڈ دکھایا ہے یہ کہتے ہیں کہ واپس جاؤ حرم حرم کے ساتھ ہی روڈ ہے وہاں سے آپ کا ہوتل آپ کو پڑے گا قریب میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں پھر بھی مزید پولیس والوں سے بتا کر لو وہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے میں نے کہا اچھا تو اب مجھے واپس جانا پڑ رہا پھر سے یہ رہی وہی مارکٹ جہاں سے میں نے شوز لیا وہاں میں واپس آگئے ہوں اور میں نے پولیس والے سے پتہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سائٹ پہ جانا ہے آپ تو میں اس سائٹ پہ جا رہا ہوں اب دیکھتے ہیں اس سائٹ پہ وہ ہے بھی سہی کے لئے پولیس والے نے بلکل ٹھیک جگہ بتائی ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں سے میں آیا تھا اور یہاں پہ پنکے بھی چل رہے ہیں چل دو کچھ نہ کچھ آسرا تو ہے نا گرمی کا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے دبر جاسے میرا ہوتل بلکل سامنے ہے آئیں اندر چلتے ہیں اور مینل وارٹر والے کو پیسے جاتے ہیں وائل 2% ہے اور یہ خطشہ ہے کہ یہ بند ہو جائے گا بہت جلد میرا ہوتل آگیا ہے بہت تکا دیا آج دبل چکر پڑے ہیں آج تو بیٹا منٹ یہ میرے پاس پاور بینک بھی ہے میرے پاس وائر بھی ہے میں پاگل ہوں میں تین دور سے چل کے آ رہا ہوں موبائل چارج کرنے کے لئے یار واقعی گرمی نے آج دماغ خراب کر دیا مجھے اب نہیں پہنچا ہوں مجھے پتہ لگے میں پاور بینک بھی اٹھایا گیا یار کیا بولوں آپ چلو اندر چلتے ہیں یہ پسینے تو سکھا ہیں اپنے بڑی گندی ہوئی ہماراں تیرے ساتھ آج بڑی گندی پرہنگ ہو گیا ہے میں نے صبح پانی لیا تھا ان کو یہ ایک ریال بھی دیتے ہیں انکل یہ میں صبح پانی لے کے گیا تھا صحیح بڑی گندی یہ کیا بات ہے بڑی گندی یہ لوگ کان پہ ہیں بھی رہے ہیں اب میں کہاں جاؤں یہ تو ہے نہیں جون کی چابی بھی انہی کے پاس ہے جن سے میں ابھی چھڑا ہوں نان کنٹیکٹ وغیرہ ہیں اب وہ کس طرح ڈھونیں گے ہمیں ایک اسرے کو کیا کریں چلیں خیر موبائل تو چارج کریں گرانڈ فلوڈ چاستے ہیں یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے گرانڈ فلوڈ جاتے ہیں دوبارہ سے گرانڈ فلوڈ پر میں آگے ہوں اب ادھر بیٹھتے ہیں ویٹنگ اریہ میں ان کا ویٹ کرتے ہیں جب تک وہ گروپ نہیں آئے گا تب تک میں تو اوپر جا نہیں سکتا تو آج کا ویلوگ یہی انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد ارکیے گا اور میری دعاوں میں آپ لوگ سب ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ